ولد دعالین ہے اس کے مقابل پر اس کی تشریح میں سورہ تبت کے بعد سورہ اخلاص ہے ایرام نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ میں تین دعائیں اس کلائی گئی ہیں ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح مہت کی جماعت ہے جن کی نسبت کرانے شریف فکم